موسیقی اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیہا نصار شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز بلوچستان کے مختلف اسلام میں آج سے بارش اور برحباری کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا الرٹ جاری محق میں موسمیات ہی لوکل گورنمنٹ اور متعلقہ حکام کو الرٹ رہنے کی ہدایت آج شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شرید سر بھی رہے گی شمال مشرقی پنجاب کشمیر اور گلگت بلوچستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برحباری کی تواقع پنجاب کے باس میدانی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں دھوند قائم کار آزاد کشمیر کے شمالی اور وسطی اسلام میں موسم جسوی عبرالود آزاد کشمیر میں شدید سردی اور برحباری کے باعث کئی علاقوں میں رابطہ سڑکیں بند پندرہ روز سے بند لیپا شہرہ سے برف پٹانے کا کام جاری وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت میں انتہا پسند سوچ غالب آ چکی ہے ایٹ میں ملک کو انتہا پسند چلا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر پانچ ماہ سے مسلسل محاصرے کی حالت میں ہے بین الاقوام برادری کشمیر کے تنازے پر بہت کم توجہ دے رہی ہے وزیراعظم نے کہا کہ کوشش کر رہے ہیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات خراب نہ ہوں خطہ ایک اور تنازے کا متحمل نہیں ہو سکتا مقبوضہ کشمیر کی حیثیت سے متعلق بھارتی اقدام غیر قانونی ہے بھارت نے سلامتی کاؤنسل کی قرادادوں کے خلاف پرسی کی وزیر خارج آج شاہ محمود پوریشی کا واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کہا گسشتہ روز سلامتی کاؤنسل نے مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ایک بار پھر اٹھایا وزیر خارج آج شاہ محمود پوریشی کی امریکی نائب بزر دفاع جان ڈورس سے بھی ملاقع اور پاک فوج میں تقرر و تباتلے میجر جنرل بابر افتخار نئے ڈی جی آئی ایس پی آر تائنات آئی ایس پی آر کے مطابق میجر جنرل آصف غفور کو جیو سی اکارا تائنات کر دیا گیا انیس سو نفے میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا میجر جنرل بابر افتخار کمانڈ انسٹاک کالج کوئٹا سے گریجوئیٹ ہیں میجر جنرل آصف غفور کا نئے ڈی جی آئی ایس پی آر کے لیے نیت خواہشات کا احساس